اتبقون الاولون من المہاجرین والنصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورزو عنہم عجوب اور نکائے سے منظر پاکیزہ تمام قسم کی حمد و سنہ اللہ وحدہ لا شریک لہو کے لئے اور درود و سلام شفیع للمزنبین خاتم النبیین رسول کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی ذات اقدس پر آج کی یہ عظیم الشان فقید المثال کانفرنس اب کامیابی کے ساتھ جاری و ساری ہے اور مجھ سے قبل تصویر علامہ جناب موتسم الہی زہیر حافظہ اللہ تبارک و تعالی انتہائی ایمان افروض خطاب فرما رہے تھے اور میرے بعد اہل حدیث کی شان اور پہچان اور دعوت سید سبتین شاہ صاحب حافظہ اللہ تبارک و تعالی و رعاہو وہ بھی خطاب فرمانے والے ہیں یہاں پر پہنچتے ہوئے مختلف ذمہ داران نے جو موضوعات میرے ذمہ لگائے ہیں ان کی تداد تقریباً دس کے قریب ہے مولانا سفیان سردار حافظہ اللہ ان کی خواہش ہے کہ آپ صحابہ کرام کی شان پر بات کریں حضرت علامہ مولانا محمد حسین سردار صاحب ان کی خواہش ہے کہ توحید پر بیان کروں اور میرے بزرگ ہم سب کے روحانی باب بھی استاد بھی اسلام کے مبلغ بھی مولانا سردار عابد حفظہ اللہ نے مجھ پر احسان کرتے ہوئے کہا کہ آپ جو ذہن لے کر آئے ہیں اللہ کی توفیق سے وہی بیان کریں تو مایوس میں اپنے دو بھائیوں کو بھی انشاءاللہ کروں گا اللہ کے فضل و کرم سے ٹوٹی فروٹی کا بھی اپنی فلیور ہے تو کچھ باتیں اس حوالے سے بھی ہوں گی جو آیتِ کریمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی جماعت کی ایک فضیلت اس میں بیان کی کہ جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کی سچی اور سچی تابعہ داری میں پہل کی وہ مہاجرین ہو یا انسار اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور صحابے کرام اپنے رب سے راضی ہیں حضرات دوسری بات اللہ تعالیٰ نے اہلِ حدیث مسلک کو اس آیتِ کریمہ کے اندر بیان کیا ہے کہ جو لوگ صحابے کرام کے رستے پر چلنے والے مہاجرین و انسار کی روش کو اختیار کرنے والے انہوں نے قرآن و سنت کو اس طرح اختیار کیا جس طرح صحابے کرام نے اختیار کیا ہے تو ان کے رستے پر چلنے والے اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہے پاکستان کے آئین اور دستور کے مطابق آج کی تقریر کرنے والوں اتفاق اور اتحاد کی دعوت لے کر آئے ہوں نہ گالیاں دیں گے نہ بداری جملے کسیں گے آج کی یہ دعوت اہلِ حدیث کے لیے بالعموم ہے اور غیر اہلِ حدیث وہ اہلِ تشیعوں ہوں حنفی ہوں دیوبندی ہوں بریلوی ہوں آئیے ہم دیکھیں کہ کون ہے جن کا عقیدہ خاندانِ نبوت کے مطابق ہے جن کا عقیدہ صحابہ کے مطابق ہے جن کی عبادات خاندانِ نبوت اور صحابہ کے مطابق ہے جن کی خوشنیاں اور غبیاں نبی کی جناعت کے مطابق ہے جن کا جینہ اور مرنہ جن کا منحج جن کا دستور جن کی نصیحت جن کا باز جن کا آئین جن کا قانون اور جن کا مقصدِ حیات وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّنُونَ بِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْنَصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْ عَنْهُمْ کہ وہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں اور صحابہ کرام کا جب ہم نام لیتے ہیں اہلِ بیعت کی بات کر رمالو اہلِ حدوث کے نزدیک اہلِ بیعت ہی صحابہ کرام کے اندر داخل ہیں ابو بکر بھی ہیں مولاِ علی بھی ہیں سیدہ عیشہ بھی ہیں سیدہ فاطمہ بھی ہیں اور ہم ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں آئیے آج اہلِ تشیعوں کا جو شعار ہے دماتم مست کل اندر علی کا پہلا نمبر میں بڑی تیزی کے ساتھ بیان کرنے جا رہا ہوں اور کوئی اپنو پیگانہ ہے بغیر خوف و خطر کے اس کے پاس آنے کے لیے بھی تیار ہوں کہا جاتا ہے دماتم مست کل اندر علی کا پہلا نمبر چوبہ مصہوم کی بات کرنے والو اللہ کے نبی نے نعرہ لگایا تم سچے مولاِ علی نے کہا ہو حسنین کریمین نے کہا ہو بیمارِ کربلا نے کہا ہو امام باکر نے کہا ہو امام جاہب نے کہا ہو امام جاہب نے کہا ہو امامِ رضا نے کہا ہو علی تقی نے کہا ہو نقی نے کہا ہو حسن اسکری نے کہا ہو اور آئی امام مہدی نے کہا اگر کسی نے ان جادہ میں سے یہ نعرہ لگایا ہو اللہ کی قسم ہے اہل حدیث تیرے مسئلہ کو قبول کرنے کے لئے تیار ہے اور آئیے آج جو دین بنایا گیا ہے یا علی مدد کہنے والو میں تم سے سوال کرتا ہوں جنبوں کے اندر علی کس کا نعرہ لگاتے تھے اور اس بات کا جواب دو کربلا کے اندر اگر حسین نے علی کا نعرہ لگایا تو تم سچے ہم تمہارا مسئلہ قبول کرنے کے لئے تیار ہیں اور آئیے ماتم کی بات کرنے والو اپنے آپ کو چیرنے والو چھوڑیاں چلانے والو چاکو چلانے والو تلواریں چلانے والو گولیاں چلانے والو رین کے ماتم کرنے والو کولے کا ماتم کرنے والو آگ کا ماتم کرنے والو میں تم سے سوال کرتا ہوں حسنین کریمین کی اولاد جو ہے وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَانَ سبر کرنے والے بندے اور سبر کرنے والی عورتیں یا وہ جزا و فضا کرنے والے تھے اور آؤ میں اس سے بھی قدم کو آگے بڑھاتا ہوں اہلِ حدیث اتفاق کی دعوت نے کر آیا ہے تم سے ہاں عربہ کی بات کرتے ہو تم کہتے ہو ہم قرآن کو مانتے ہیں ہم تمہیں محبت کے ساتھ اپنے سینے کے ساتھ نگانے کو تیار ہیں ہم تمہارے اعتقاد پر حملہ نہیں کرتے ہم تمہیں گالیاں نہیں دیتے ہم تمہیں کافر نہیں کہتے ہم کہتے ہیں آؤ ہمیں یہ تو بتاؤ تم خاندانِ نبوت کی بات کرتے ہو کتنی روایتیں مولا علیہ سے ہیں کتنی روایتیں سجدہ فاطمہ سے ہیں کتنی روایتیں حسنین کریمین سے ہیں اور پھر میں اس علمی سوال کے ساتھ ساتھ میں نے یہ سوال اپنے دیبندی بھائیوں سے بھی کرنے ہیں میں نے یہ سوال اپنے بریلوی دوستوں سے بھی کرنے ہیں اللہ نے کہا ہے اگر فقہ جعفریہ کی پیروی کرنے والے صحابہ تھے تو تم سچے اگر فقہ جعفریہ کی پیروی کرنے والے مولا علیہ تھے تو تم سچے اگر فقہ جعفریہ کی پیروی کرنے والے حسنین کریمین تھے تم سچے اگر فقہ جعفریہ کی پیروی کرنے والے بیمارے کربلات ہیں تم سچے جس چیز کی پیروی خاندانِ نبوزت کرتا تھا اسی کی پیروی آج اہلِ حدیث کرتا ہے اہلِ حدیث کے دو سول عطی اللہ اور آؤ جور نہ شرابی ہوں میں جرم یہ کہ دہا بھی ہوں میں میرا حق ہے سوال کرنا تیرا حق ہے سوال کرنا اور متے کی بحث کرنے والو میں علماء سے بھی کہتا ہوں ان سے سوال کرو متہ جو ہے اگر عالم گیر ہے ہمیں بتایا جائے خاندانِ نبوزت میں سے مولا علی کی اولاد میں سے کس نے متا کیا ہے وہ پاک دامن تھے ان کی عورتیں پاک دامن تھی وہ عبدالعباد جس چیز کو اللہ کے نبی نے حرام کر دیا ہے وہ حرام کر دامور کے قریب جانے والے حضرات آگے چلیے آج گھوڑا نکالا جاتا ہے علی اسگر کی ہمیں کہا جاتے ہیں محرم میں شادی نہیں کرنی بھئی شادی کیوں نہیں کرنی حسین شہید ہوئے میں ان سے سوال کرتا ہوں اپنے پڑے لکھے اکل مند باشعور اہل تشیع حضرات سے حضرت حسین کا شان زیادہ ہے یا علی کا شان زیادہ ہے بھئی ہمارا عقیدہ ہے حضرت علی کا شان حسین سے زیادہ ہے اور یہ شیعہ کا بھی عقیدہ ہے اللہ کے نبی کا فرمان ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا فرمائے حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں ان دونوں کے باپ ان دونوں سے بہتر ہیں مولا علی دنیا سے گئے ہیں آپ شادیاں بھی کرتے ہیں میں پھر سوال کرتا ہوں اللہ کے نبی کی شان زیادہ ہے مولا علی کی شان زیادہ ہے اللہ کے نبی دنیا سے گئے پاکستان میں سب سے زیادہ شادیاں ہوتی ہیں پتہ یہ چلا کہ مقصد محبت حسین نہیں اگر مقصد محبت ہوتی سیدہ فاطمہ دنیا سے گئی مولا علی دنیا سے گئے اللہ کے نبی دنیا سے گئے ان مہینوں کے اندر شادیاں ہوتی ہیں اور خود شیابی علی اکبر کی مہندی نکالتے ہیں کہا جاتا ہے سوک کا مہینہ اور خود ڈولیاں اور مہندیاں نکالتے ہیں میں سوال کرتا ہوں مجھے بتایا جائے مدینہ کی کس گلی کو مولا علی نے اور ان کی اولاد نے بند کر گیا تھا سانہِ کربلا کے بعد زین العابدین نے کس بدار کو روکا تھا کہاں گھوڑا نکالا تھا کہاں سبیلے لگائی تھی بڑے آسان آسان سے سوال ہے کتابیں تمہاری ہیں آؤ ہم مان لیتے ہیں تم کتاب اللہ کو ماننے والے ہو کتاب اللہ سے نکال دو آؤ ہم مان لیتے ہیں اپنی صحاہ عربہ سے نکال دو وہ سبر کرنے والے تھے وہ اطاعت کرنے والے تھے پیغمبر کی سنت اور طریقوں پہ فیدہ ہونے والے تھے اور آئیے میں سوال کرتا ہوں امام ابو حنیفہ رحیمہ اللہ آج جو ہے وہ کہا جاتا ہے ہنفی بن جاؤ یہ چند سوال میرے اہلے تشیعوں سے ہیں اور جواب کا وقت قیامت کی صبح تک کے لیے ہے مولانا سردارہ بھی دنیا سے جائیں گے عمر صدیق بھی جائے گا ہماری نسلیں بھی جائیں گی حضرات ہماری اولادیں بھی ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے بھی تیار ہیں لینے کے لیے بھی تیار ہیں اور میں سوال کرتا ہوں سیدنا معاویہ کو گھلیاں دینے والوں جاؤ میں تمہارے بڑے سے بڑے آگا اس کو سونے کے ساتھ تول کر سونا بطور انام دینے کے لیے تیار ہوں کبھی ساری زندگی میں مولا علی اور ان کی اولاد نے حضرت معاویہ کی بیعت بھی کی ہو ان کی توہین کی ہو ان کو گالیاں دی ہو ان کو موضوع سخن بنایا ہو اشاروں کناؤں سے کبھی تدرہ کیا ہو اور میں سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں اپنے ہنفی بھائیوں سے آج روئے زمین پر دو عرب کے قریب مسلمان ہیں مسلمانوں کی اکثریت شرق کے اندر غرق ہے آج قبروں کی پرستش و پوجہ ہو رہی ہے دوشالے چڑھائے جا رہے ہیں دیے جلائے جا رہے ہیں بچوں کے سروں پہ لٹ رکھی جاتی ہے بچے اور بچیاں وقف کیے جاتے ہیں شاہ دولہ برینڈ پاکستان کے اندر ہے سیون والے جو ہیں وہ پنجاب آ رہے ہیں پنجاب والے سندھ جا رہے ہیں انڈیا والے اجمیر والے حجویر آ رہے ہیں حجویر والے اجمیر جا رہے ہیں اور میرے بھائیوں کوئی ان سے اولاد مانگ رہے ہیں کوئی ان سے منصب مانگ رہے ہیں رب کا قرآن آئے علامہ احناف مجھے اس بات کا جواب دے اللہ کے نبی نے تئیس سالہ دور نبوت میں کس صحابی کی کس نبی کی قبر کو پختہ کیا تھا اس کے تعویز بنائے تھے پھر اس کی منزلوں پہ منزلیں بنائی تھی پھر اس پر دوشالے چرہائے تھے پھر ان سے مانگا تھا پھر ان کے نام کی نیاز اور نظر تقسیم کی تھی میں سوال کرنا چاہتا ہوں اس قبر کی نشان دہی کی جائے جس پر چلاک جلایا گیا تھا جس کا جانشیم بنایا گیا تھا جس کا شجرہ چلایا گیا تھا آؤ آج اہلی حدیث صاحب سے سوال کرتے ہیں آپ عقیدے میں اشری ہیں آپ مسلک میں ہنفی ہیں آپ مشرب میں قادری چشتی ہیں برے سغیر پاک و ہند میں دوپندی برینوی ہیں دنیا کے اندر ایک جماعت ہے اہلی حدیث جماعت ہے جو عقیدے میں محمدی ہے مشرب میں محمدی ہے مسلک میں محمدی ہے چینے میں محمدی ہے مرنے میں محمدی ہے خوشیوں میں بھی محمدی ہے اور غمیوں میں بھی یہ اہلی حدیث جماعت ہے میں سوال کرتا ہوں اللہ کے نبی نے کس قبر کو پختہ کیا تھا کس کے جانشیم بنائے تھے اور پھر میں سوال کرتا ہوں میرے بھائیوں صحابہ کرام کے طرز پہ چلنے والے کیا صحابہ کرام ہنفی تھے مالکی تھے شافی تھے ہنبلی تھے صحابہ کرام کیا تھے صحابہ کرام محمدی تھے اللہ کا قرآن اتر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر کرتے تھے عمل کرتے تھے صحابہ کرام اپناتے تھے اور اللہ نے اسی رستے کے بارے میں کہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِمَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِحْتَدَوُ اگر صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے پھر کامیاب ہیں پھر ادایت یافتہ ہیں میرا سوال ہے خان کا ہی نظام والوں سے قادریوں سے چشتیوں سے کلندریوں سے نشائیوں سے صحابہ کرام میں کون قادری تھا کون سوروردی تھا کون نقش بندی تھا آج اہلِ حدیث کا تم سے سوال ہے اور پھر میرے بھائیو جو دین ہے وہ دلیل کے ساتھ ہوتا ہے دلیل کے بغیر نہیں ہوتا جب ان کے پاس دلیل نہیں پھر اہلِ حدیث کو کیا کہتے ہیں ہمارے بارے میں باتیں کہی جاتی ہیں میں اپنی گفتگو کا آخری حصہ شروع کرنے والا ہوں اہلِ حدیث کے بارے میں کہا جاتا ہے پہلا اعتراض ہے انگریز کے دور کی پیداوار ہے آندھے نے بھائی اٹھارہ سو اسی تو پہناتے برے سغیر پاکو ہندے اندر کوئی اہلِ حدیث آئی نہیں سی اینہ دی مسجد ہی کوئی نہیں سی اینہ دا مدرسہ بھی کوئی نہیں سی اینہ دا مسلک بھی کوئی نہیں سی آندھے نے کے نہیں آندھے بھائی پھر آندھے نے اینہ نے اہلِ حدیث نام جڑھا ہے یہ انگریز دے کولوں الارٹ کروا ہے آؤ میں آپ کی آنکھیں کھولنا چاہتا ہوں غیر اس انداز کے کوئی بندہ کہتا ہے تو چور ہے وہ کہتا ہے بھائی تو بھی چور ہے حساب برابر دیوبند جو ہے برے سغیر پاکو ہند کا شہر ہے دارم دیوبند جو ہے وہ اٹھارہ سو چونسٹھ میں بنا اہلِ حدیث اٹھارہ سو اسی میں حساب برابر نہیں مولانا احمد رضا خان فاضلِ بریلوی اٹھارہ سو چھپن میں فوت ہوئے اہلِ حدیث اٹھارہ سو اسی میں حساب برابر نہیں کہ ہم کے اٹھارہ سو چھپن سے پہلے بریلوی نہیں تھے اٹھارہ سو چونسٹھ سے پہلے دیوبندی نہیں تھے وہ کہ اٹھارہ سو اسی سے پہلے اہلِ حدیث نہیں تھے آؤ میں ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کرنے لگاؤں اس مسجد کی چابیاں آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں یہ جامعہ سلفیہ میرا اپنا ادھارہ ہے سمہ دوری سے بات کرتا ہوں جاؤ جامعہ سلفیہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہے اتنی بڑی بات ہے اتحاد کی دعوت لے کر آئے ہیں میں چوروں تو چوری صاحب برابر نہیں اتحاد اور اتفاق کی دعوت اگر انگریز کے دور سے پہلے آپ نظر آ جائیں ہم جامعہ سلفیہ آپ کو دینے کے لیے تیار اور اگر انگریز کے دور سے پہلے اہلِ حدیث جماعت دنیا میں ملے تو پھر جان لینا میں صرف تیرے دل کے دستک دینے کے لیے آیا دروازے کو کھٹ کھٹانے کے لیے آیا مجھے نہیں چاہیے تیری مسجد مجھے نہیں چاہیے تیرا جو مدریسہ ہے مجھے تیرا دل چاہیے میرے دل کو دیکھ کر میری وفا کو دیکھ کر بندہ پرور منصفی کرنا خدا کو دیکھ کر تم نے چور بھی کہا تم نے محابی بھی کہا تم نے کافر بھی کہا تم نے غلابی بھی کہا تم نے گشتاق بھی کہا تم نے میری داڑی کو مزاق بھی کیا تم نے میری سلوار سنت کو مزاق بھی کیا تم نے میرے قدم کے ساتھ قدم ملانے والے عمل کا تمزکر اڑایا تم نے رفعہ دین کا مزاق اڑایا تم نے ہاتھ سینے پر باندھنے پر ہمیں فبتیاں کسی ہیں چور نہ شرابی ہوں میں جرم یہ کے وہاں بھی ہوں میں آؤ ذرا میرے ساتھ ساتھ رہنا تیرے مدری سے کے اندر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے اس کتاب کا نام جام ترمدی ہے جام ترمدی کی شان کے اہل حدیث او بھولے بھالو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ سہا ستہ کی مرکدی کتاب جام ترمدی جماعت اہل حدیث کا جام ترمدی میں چورانوے مرتبہ امام ترمدی نے ذکر کیا بائیس و انتیس نمبر حدیث ہے ٹریپل ٹو نائن حدیث کا نمبر یاد رہے گا کی میں بولے کری اچھی دسو بائی انتی ٹریپل ٹو نائن پولنا جائیں ٹریپل ٹو نائن جام ترمدی کی حدیث ہے امام ترمدی فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا لا تزال طائفتم من امتی علی الحق منصورین لا تزال طائفتم من امتی منصورین علی الحق دوسری حدیث لا تزال طائفتم من امتی ظاہرین علی الحق فرماتے ہیں سالت محمد ابن اسماعیل البخاری میں نے اپنے استاد امام بخاری سے سوال کیا امام بخاری کہتے ہیں میں نے اپنے استاد علی بن مدینی سے سوال کیا مانہم یہ گروہ کون سا ہے فرماتے ہیں امام بخاری امام ترمدی امام علی بن مدینی اس گروہ سے مراد حضرات میں نہیں کہتا آپ میں سے گھر کوئی بچہ سٹیج پر آجائے کوئی چھوٹا بچہ بھئی جو شوق سے آ کر اللہ کے نبی کی حدیث کو پڑھنا چاہتا ہو اس سے گزارش ہے ذرا سٹیج پر آجائے بھئی اچھوٹا بچہ کلو آ کال دے پڑھ لے گا پڑھ لے گا آجائے اس سے بھی اتر تو آجائے کوئی بریلوی بھائی آجائے کوئی دیوبندی آجائے کوئی شیعہ آجائے کوئی مفتی آجائے کوئی علامہ آجائے کھلی دعوتیں امیرے پتران اے ذرا فقال علی ادگے کی لکھے ہے ہم امام ترمدی نے اس حدیث کے بعد کیا لکھا اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا امام ترمدی جامع ترمدی کے مطن کے اندر اللہ کے نبی کی جماعت کا وصف اور لقب لے کے آئے ہم اہل الحدیث ہم اہل پھر اچھی بولو ہم پھر کہنے لگا وہ اہلِ حدیث اور ہیں تم اہلِ حدیث اور ہو وہ محدث ہیں تمہارا ریڈی والا بھی اہلِ حدیث دکان والا بھی اہلِ حدیث خطیب بھی اہلِ حدیث عدیب بھی اہلِ حدیث امام بھی اہلِ حدیث مقتدی بھی اہلِ حدیث فیصلہ بادہ شیخ بھی اہلِ حدیث میں نے کہا ہاں ہاں عالم بھی اہلِ حدیث اور عامی بھی اہلِ حدیث میں نہیں کہتا امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کُلُّ مَيَّامَلُ الْحَدِيثَ فَهُوَا أَهْلُ الْحَدِيثَ ہر وہ بندہ جو پیغمبر کی حدیث پہ مرد مٹنے والا ہے عمل کرنے والا ہے دعوت دینے والا ہے حدیث کی للقار کائنات میں لگانے والا ہے وہ کون ہے؟ آگے آجا اچھا پہیناتے مندینی سن کہلے دیث نانتے پھر کئی کوئی نہیں اچھا جیسے لے کڑتا رہا ہونا اندینے نہیں اوہ ہور سن تے تسی ہور اوہ ہور تے تسی بھائی فیصلہ بعد ایک کپڑا وکد ہے اتھے بڑے برینڈ نے گول آمد دا برینڈ بھی ہے کے نہیں ہے اوہ کئی دو نمبری کار لائیں دے اوہ احمد گول کار لائیں دے کیا گول دے سپیلنگ بدل لائیں دے پڑھاؤ دعوت لے کے آیاں سدھی سدھی محدثین نے عقیدے پر کتابیں لکھی ہیں محدثین نے کس پر کتابیں لکھی ہیں اوہ بول دے نہیں ستے اوہ کے جاگ دے اوپے کنیا نمازانچ روض اچھی آمینان دے او اوہ بیکھو پنجالے ماشاءاللہ اوہ بہلو آتو نہیں بہلو اوہ بیکھو ماشاءاللہ اوہ لگ دا فیصلہ بعدیو تو انو پان کو چوک ہی چڑ گئی ہے تیان کرو اگل میں موقع دی مکان لگا حضرات محدثین نے عقیدے پر کتابیں لکھی ہیں آجائے شافی بھی آجائے مالکی بھی آجائے ہمبلی بھی آجائے ہنفی بھی آجائے جعفری بھی آجائے دیبندی بھی آجائے بریلوی بھی آجائے اشوری بھی آجائے ماتوریتی بھی آجائے ایک قادری بھی آجائے جستی بھی آجائے سارورتی بھی آجائے بغیر بردی بھی آ جائے محدثین کے عقیدے کی کتابوں کو جمع کر لے نام لینے لگا ہوں کتاب الارش ہے ابن عبی شہبہ کی کتاب التحید ہے بخاری کی کتاب التحید ہے ابن خزیمہ کی کتاب التحید ہے ابن مندہ کی شریعہ ہے آجوری کی اللہ کی قسم ہے بہتر کے بہتر فعل ہے صرف پاس ہونے والی جماعت اہلِ حدیث کی جماعت ہے نارا تکبیر اہلِ حدیثوں جاک کے اپنی خیالت کا ثبوت دو تمہارا مسلح مسلح کے حق ہے نارا تکبیر نارا تکبیر تاج دارے خصب نبوت تاج دارے خطب نبوت مسلح کی غیرت کا ثبوت دو ہاتھوں کو بلند کرو مسلح کے حق مسلح کے اہلِ حدیث مسلح کے حق مسلح کے اہلِ حدیث مسلح کے حق مسلح کے اہلِ حدیث نارا تکبیر شاہ صاحب نے آج کل کاری عبدالعفیز ذا ٹاچ دے رہے آج میں تھوڑا جائیں اینہ ذا ٹاچ ٹوچ نہ دے لہا مرمائے وَسَابِكُونَ اللَّوَلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْنَنْسَارِ وَاللَّذِينَ تَبَعُوْهُمْ بِعِسَانِ رَضِيَ اللَّهُ اَنْهُمْ وَرَدُوُونَ اَنْهُمْ جے کُل پڑے سے آبانے تھے بریل بھی سچے اگر کُل ثابت کر دے دسویں ثابت کر دے چلیسویں ثابت کر دے ششمائی ثابت کر دے اُس ثابت کر دے جشنِ اِدْ مِلَادُ النَّبِي ثابت کر دے تم سچاؤ تیرے ہاتھ پہ بیت کرنے کو تیار اور اگر یہ چیزیں اللہ کے نبی کی جماعت سے نہ ملے تو جان لے دنیا میں اگر کوئی جماعت سچی ہے تو اہلِ حدیث سچی ہے امین دسو رفعہ دین کر دے ہو ہاتھ سینے تے بند دے ہو اچھی آمین کہیں دے ہو تے تراویاں کنیاں پڑھ دے ہو امام دے پچھے فاتحہ بھی پڑھ دے ہو اور آو اہلِ حدیث رفعہ دین کرتا ہے محدثین نے رفعہ دین پر کتابیں لکھی ہیں بخاری نے کتاب لکھی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتا ہے بیکی نے کتاب لکھی ہے اونجی آمین کہتا ہے محدثین نے اونجی آمین کے باپند ہیں جا اہلِ حدیث کے مسرکہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں کہ جس پر عمل سے حبہ تابعین نہ کرتے ہو وَالصَّابِقُونَ الْاوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْنَصَارِ وَاللَّذِينَ نَتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْ چلو گالا آخری کر دیں اے نادیاں تے مسیطہ دیں نا نہیں ثابت ہونے غوث بیا ریز بیا اے بھی نا ثابت ہونے محمدیا اہلِ حدیث کی مسجد کا نام ملے گا تجھے نام ملے گا گلزارِ حبیب تجھے نام ملے گا بہارِ مدینہ خوشبوِ مدینہ گلزارِ مدینہ نامِ نبی آتا ہے تو جھوم جھوم جاتا ہوں اور فرمانِ نبی آتا ہے تو گھوم جاتا ہوں گھوم آج مفتی پیٹے دینے پہ سارے نوٹی نادخانہ نو دہیے ہوں دینے تے مفتی مسلے دا سنالے روحی ہوں دینے پیٹی ہوں دینے ہوں دینے اینج نہیں کرنا تے اسی پہلے ہی آن دے سا اینج ہے ہون بھی باد آجو اینج ہے لوگو مختصر بات ہے پیغمبر کی جماعت کے مطابق اگر کسی جماعت کا منحج ہے عقیدہ ہے شب و روز ہے مسلق ہے تو دنیا کے اندر ایک جماعت ہے اہلِ حدیث اللہ اسی پر زندہ رکھے اسی پر موت نصیب فرمائے و آخر دعوان الحمدللہ